اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے عید کا دن خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے کچھ مزائکہ نہیں لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا خواہی التزام عملا ہی سہی جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے درست نہیں نیل اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تعن کرنا یا اس کو حکیر سمجھنا درست نہیں اس حوالے سے احتیاط لازم ہے عید کا دن نشات و سرور فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں دو مرتبہ حاصل ہوتا ہے پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اس میں خدا تعالی کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا اس کی خوشی میں رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لئے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرش سے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے مسلمین کی جماعت اپنے روے کریم کی طرف چلو وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے تمہیں رمضان مبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تم نے روزہ رکھا تم نے اپنے رب کے حکم کی عطاعت کی اب اس کا انعام حاصل کرو جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس لئے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اہل مدینہ سال میں دو میلے کرتے تھے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا تعالی نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لئے تمہیں عطا فرمائے ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضح عید کے دو دن رکع نماز واجب ہے جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں مگر عیدین میں جمعہ کا خدمہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خدبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقعہ ہے عید کی نماز کے لئے ازان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتہ بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمعہ ہو جب سب جمعہ ہو جائیں تو امام ان کو دو رکعات نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعات میں تین زائد تکبیریں کہی جائیں ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خدبہ پڑھے اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لئے تو خوشی کا باعث ہے لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہیں ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے محینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے محینے کی برکت اس کو ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا جو قبر کے اندر ہمارے لئے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیئے گئے تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگ کے اوپر سے اللہ تعالی نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراں ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بکت رہے ہوتے عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نمزان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالی کسی اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا بشرتے کہ اس کے لئے کوئی اثالے ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو ہر مردے کو اس کے عمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوں یہ جن کو اللہ تعالی نے کافی کر دیا کہ ان کو دو چار چھ مہینے سزا ہو گئی بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی ہر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا تو اب اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ان پر پھر کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا کفر و شرک کا مرتقب ہو تو اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا اور اگر اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا رمضان کے بعد بھی نہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اس کی رحمت سے کچھ مایوس نہیں ہونا چاہیے ناظرین جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیطان کو قید سے ریہا کر دیا جاتا ہے مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان جانے کے سے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو اللہ تعالی بن فرما دیتا ہے ان سب باتوں کو مردوں کو علم ہوتا ہے یہ کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم تو رمضان کے جانے سے اہلِ قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اثالِ ثواب کرنا چاہیے اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ